موسیقی دوستو آج آپ کو بتانے والا ہوں ٹو فو کے بارے میں یہ ٹو فو ہے کیا چیز اس کو سویا پنیر بھی بولتے ہیں ہم لوگ سویا کا کرڈ بھی بولتے ہیں سویا ملک آپ کو معلوم ہے آج کل بہت سارے لوگ سویا ملک میں سیفٹ کر گئے ہیں نارمل ملک جو ہوتی ہے وہ انیمل پروڈکٹ ہوتا اس میں کولیسٹرول ہوتی ہے اور اس لئے آج کل لو فیٹ سویا ملک ملنے لگیا ہے اور یہ کیلسیم اور آئرن بھی بہت ہوتی ہے اس میں سویا بین میں اور اس میں بہت سارے فلیورز بھی آئیڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس وجہ سے یہ سویا کے جو پنیر ہے جس کو ٹو فو بولا جاتا آج کل کافی پاپولر ہو گئے کچھ لوگ آج کل ویجیٹیرین آپ ویگان مانتے ہیں اپناوں کو دودھ کا سمان بھی نہیں لیتے ہیں جو ویگان ہوتے وہ دودھ کا سمان بھی بند کر دیتے ہیں تو ان کے لئے بھی ٹو فو is a good source of protein تو اگر آپ ویجیٹیرین ہیں یا دودھ کو بھی چھوڑنا چاہتے ہیں تو پنیر جو سویا کا بنتا ہے جس کو ٹو فو بولتے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے ٹو فو دیکھنے میں پنیر جیسے ہی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پیس دیکھیں آپ ٹو فو کا سبجی بھی بنا سکتے ہیں اور ہم نے بہت سارے دکھائے ہیں اچھا کیسے اس ٹو فو کو بناتے ہیں ٹو فو کے لئے پہلے سویا کا دودھ لیتے ہیں اور اس میں نگاری کر کے ایک کیمیکل ہے اس کو ڈالا جاتا ہے وہ اس کو تھو کر دیتا ہے اس کو کڑلنگ ایجنٹ بہتے ہیں جیسے دودھ سے ہم جب دہی بناتے ہیں تو جیسے ہم لوگ ڈالتے ہیں کڑلنگ ایجنٹ مطلب تھوڑا سا پرانا دہی ویسے اس میں نگاری ڈال دیتے ہیں اس میں کوئی جرمز بگیرے نہیں ہوتی ہے وہ نگاری سی وارٹر سے آتی ہے سمندرک پانی سے جب سالٹ نکال لیتے ہیں اس کے بعد جو رہ جاتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کو دینے کے بعد یہ کڑل ہو جاتا ہے اور پھر اس کا پانی نکال کے اس کو جتنا سالیڈ بنانا ہوتا سالیڈ بنا سکتے ہیں تو یہ ٹو فو آج کل کافی پاپولر ہے دیکھنے میں پانیر سا ہوتا ہے کھانے میں بھی پانیر سا ہوتا ہے اور اس میں فلیور بھی آئیڈ کر سکتے ہو اور اس کو جتنا کڑا بنانا چاہتے ہیں اتا کڑا بنا سکتے ہیں اس کو کھانے میں سبجی کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں اس کا سلائسز بنا کے آپ چیز کے طرح لے سکتے ہیں تو یہ پانیر کے بہت سارے فائدے ہیں سویا والا پانیر کا اور یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا کیا فائدہ ہے اس کو سٹیم کر کے بیک کر کے روست کر کے کیسے بھی کھا سکتے ہیں سب سے بڑا فائدہ ہے ہارٹ کی بیماری کے لئے کورونری ہارٹ ڈیزیز کے لئے کیونکہ اس میں اسٹروجین ہوتی ہے اور وہ ہارٹ کی ٹربل کو کم کرتا ہے تو یہ بات آپ یاد رکھ لیے گا اور اس میں بلڈ ویشلز میں جو کولیسٹرول جم جاتی اس کو بھی کم کرتا ہے ریسرچ دکھایا گیا ہے کہ اگر دس آونس مطلب قریب دھائیسو گرام پانیر ویٹامین ڈی بھی ہوتی ہے تو اس لئے اس کا بون ہیلتھ میں کافی فائدہ کرتا ہے اگر پروسٹیٹ کا کوئی کا کینسر بغیر ہے تو اس میں بھی ٹوفو کافی کام کرتا ہے اور کینسر کو روکنے کا کام کرتا ہے میمری برین کو بھی مدد کرتا ہے میمری کو امپروب کرتا ہے برین کو بھی مدد کرتا ہے سکین کو بیٹر کرتا ہے سکین کی فلیور کو سکین کی جو رنگل ہوتا اس کو بند کرتا ہے بون کے لیے میں نے بولا بہت بڑی آکام کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے توفو is a very good thing توفو میں calories کتی ہوتی ہے 100 گرام توفو میں قریب 76 گرام ہوتی ہے total fat 4 گرام ہے جو کی بہت کم ہے اور kolesterol ہے ہی نہیں because animal product نہیں اس میں sodium ہوتی ہے اس میں carbs صرف 2 گرام ہوتی ہے potassium بہت ہوتی ہے protein اچھا source ہے 8 گرام protein ہے اور 80 سے 90% moisture ہوتی ہے تو یہ توفو کے بارے میں آج آپ کو ہم نے بتایا توفو بہت فائدے کی چیز ہے اور اس کو آپ ضرور استعمال میں لے سکتے ہیں دوستو میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجر ہے آپ کو بتایا میں نے ہارٹ کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں اور وہ ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے بہت ہی اچھا کام کا چیز ہے اور وہ ہارٹ کے بیماری کو prevent بھی کر سکتا ہے اور روک بھی سکتا ہے اور reverse بھی کر سکتا ہے تو ہمارے پورے انڈیا بھر میں ہارٹ کی کلینک چلتے ہیں جہاں پہ بینہ بائی پاس بینہ انڈیو پلاسٹی کا ٹھیکمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگے کہ کوئی بھی ہارٹ کا پیشنٹ ہے جس کو انفرمیشن چاہیے آپ جرور ہمارے موسٹ پاپولر ویڈیو کر کے ہے اس کو آپ جرور بھیجئے موسٹ پاپولر ویڈیو کرتے ہیں موسٹ پاپولر ویڈیو کرتے ہیں